السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضوی ویجن میں آپ کو خوش آمدید حضرات آج 18 اکٹوبر 2024 کو یہ ایک بہت خوشخبری نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے مفتی سلمان عظری صاحب کو بیل دے چکا ہے جی ہاں سپریم کورٹ سے مفتی سلمان عظری صاحب کو بیل مل چکی ہے آپ زیادہ تفصیلات سلام نیوز کے حوالے سے آپ ضرور سمات فرمائیں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں یہ خبر آپ کو سلام ٹی وی کے حوالے سے مل رہی ہے جی ہاں زیادہ جانکاری کے لیے آپ اس بیان کو ضرور سنویں جیل میں بند رہے ہیں سلمان عظری اور اب سپریم کورٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس وقت کی بڑے خبر ممبئی سے جہاں مفتی سلمان عظری کو زمانت پل گئی ہے سپریم کورٹ نے مفتی سلمان عظری کو یہ زمانت دی ہے بھڑکاؤ بیان دینے کے الزام میں گرفتاری ہوئی تھی کئی مہینوں سے جیل میں بند تھے سلمان عظری اور اب سپریم کورٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس وقت کی یہ بہت اہم خبر جس پر آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں مفتی سلمان عظری کو زمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ نے مفتی سلمان عظری کو یہ زمانت دی ہے بہت اہم مل گئی ہے سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ممبئی کا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی امجد خان امجد اس بہت اہم معاملے پر آپ سے تمام تر ڈیٹیلز شاہیں گے آج بلکل اگر بات کر لیں سلمان عظری جی کو آج سپریم کورٹ سے بڑی رہت ملی ہے حالانکہ گجرات پولیس نے ایپ آر دچ کیا تھا ہیڈ سپیچ کو لے کے اور گجرات پولیس جو ہے ممبئی پہنچی تھی ممبئی کے گھاٹوں پر علاقے کے ادر اور شاہر پر سلمان عظری کو ایک برامے کے تحر جو ہے گرفتار کیا گیا وہاں پر سلمان عظری کے ہم نے دیکھا تھا حتیم جو ہے اور بہت سارے ایسے لوگ کے جو سلمان عظری کی گرفتاری کا بلوک کر رہے تھے وہاں پر علکہ سفل پوریوں بھی ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کے پر ایف آر بھی دربی تھی حالانکہ سلمان عظری جی کے ایک بیان کو لے کے کہیں گے گجرات کے اندر ایف آر بھی تو اس کے بعد وہ ایف آر بھی اور وہاں پر ان کے پر کہیں گے پیسہ لگا دیا گیا تھا جو گجرات ایک ہوتا ہے وہ لگا دیا گیا تھا جس کے پیس سلمان عظری جی کو کافی دینوں سے جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا تھا تقریباً اگر بات کلے سلمان عظری جب سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور لگا تھا اگر بات کلے تو کوٹ پوٹ سڈی کی بات کلے تو لوگ پوٹ سے کہیں گے جو بیل بھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اور گجرات ایک ہوتا ہے بھی کہیں گے جو بیل اپلکیشن کا لگا تھا اس کے اوپر ایرین ہو رہی تھی ہماری نظر بنی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ گجرات آئی کورٹ میں کیا فیصلہ آتا ہے ان کو پاسا کے پہنچ جب ان کو گرفتار پاسا لگایا گیا تھا تو گجرات آئی کورٹ میں کہیں گے جو ہے ان کو بیل لہی دیتی اس کے بعد جو ہے سلمان عظری کے جو بھائی ہے اکتی زبیاد صاحب وہ کہیں گے سپرین کورٹ کا روک کرتے ہیں سپرین کورٹ کے اندر کہیں گے جو بات کر لے ہیں تو سپرین کورٹ سے آج بڑی رات ملی اور آج کہیں گے سلمان عظری جی کو جو ہے وہ بیل مل گئی حالانکہ چھوٹے سے بیاد کے لیے ان کو کہیں گے ساتھ سے آج بہی نہ جو ہے جیل میں رہنا پڑا امجد آپ سے جانا چاہیں گے اور کچھ کا کیا کہا گیا ہے عدالت میں اور اس پورے معاملے کی تعلق سے ایک بار پھر سے ہمارے تمام ناظرین کو اس پورے معاملے کی تفصیل آتی چھے دیکھیں کہ میں بتا دوں سلمان عظری جی کو تقریباً یہ پچھلے سال پروری کا معاملہ ہے پروری کا معاملہ ہے پروری مارچ کا معاملہ آئی ہے اور وہاں پر اگر پاتھ کر لیں سلمان عظری جی کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا گجرات کے دیئر جو تھی وہ بمبئی کے گھاچکو پر علاقے میں آئی تھی سلمان عظری کا جو بدرسہ ہے وہ دیائشگاہ ہے وہ گھاچکو پر علاقے کے دریہ وہاں پر تقریباً رات میں سلمان عظری جی کو دیٹین کیا جاتا ہے پہلے پر وہاں پر دیٹین کرنے کے بعد اسے پوشتا جبتی ہے وہاں پر تمام جو علماء اقرام وہاں پر موجتے ہیں سیاسی لیڈران موجتے ہیں سلمان عظری جی کی جو گرفتاری ہے وہاں پر ان کا ویلوت بھی ہوتا ہے لگتا ہم دیکھے تھے گاچکو پر پر جب سلمان عظری جی کی جب گرفتاری ایڈیس کرنے آئی تھی تو وہ ویلوت بھی کور کر رہے تھے تو وہاں پر دیکھے بہتارا ویلوت بھی ہوا تھا وہاں پر ہلکا سا بھمی کولیس میں جو ہے علامی چارج نہیں کیا تھا بلکہ بھی ہوت کیا تھا اس کے بعد گجرات یہ دیئے جو ہے سلمان عظری جی کو یہاں پر ٹرانزیٹ ریبان کے ٹرانزیٹ ریبان کے ساتھ جو ہے وہ گجرات دے گئی تھی گجرات کے در ان کو کہیں نہ تھی جب پیش کیا گیا کوٹ کے در گجرات دے گیا